چاہتے ہیں آخری بات سن لیں اگر آپ خموش نہیں رہیں گے تو میں بند کر دوں گا میں خان صاحب کے کہنے پہ جو بات میں نے عمران خان سے کی ہے وہی میں قوم کے سامنے کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ جی ای ٹی جو بنی ہے اس کو کیوں خراب کیا گیا تاکہ قوم حقیقت نہ جانے حقیقت یہ ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے اور یہ تیرہ پارٹیاں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں اور اگر عمران خان کو گرفتار کرو گے تو یہ اس کی خدمت کرو گے کل کرتے ہو آج کر لو اگر عمران خان کو گرفتار کرو گے تو پی ٹی آئی یا عمران خان یہاں پہ ہے وہ اور بلندی پہ جلی جائے گی الیکشن کرو ملک کو آج یار ادھر آ جاؤ دو سو پچاس پچپن کا ڈالر چھڑو گے تو پٹرول کیا ہوگا وہ اتفاق فاؤنڈری کا منشی ساگڈار وہ کہتا تھا نا دو سو ڈالر سے کم کرنے آیا ہوں آج دو سو پچپن ڈالر کا خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے چھوٹ دے دی ہے دو سو پچپن روپے ستر پیسے کی میرے بھائیوں غریب مر رہا ہے غریب کے لیے باہر نکلنے کے لیے لاہور نکلو تیاری کر لیں مارچ اپریل میں ان کا ایٹ کھڑکا کر دینا ہے انشاءاللہ لاہوریو تم نکلو گے تم ملک آگے ترقی کرے گا انشاءاللہ لاہوریو عمران خان کی جان کو اثر زرداری اور دنیا کی دہشتگرد تنظیموں سے خطرہ ہے لاہور تیار ہو جائے اور میں نے عمران خان سے کہا ہے آٹھ دن میں آپ کی لاہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی کل جمعہ اگلے جمعہ تک آپ کی لاہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کراچی سے ٹرین مارچ کرے عمران خان کراچی سے نکلے اور خیبر میں اترے اور ان چوروں ڈاکووں لٹیروں بہیمانوں اور ملک کے منی لانڈروں سے نجات حاصل کر کے قوم کی یہی خواہش ہے اور قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اللہ شکر